خوش آمدی سترہ آگست 1998 کو جنوبی بنجاب کے شہر بھاولپور میں ایک چھوٹا مسافر تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس میں پاکستان کے صدر سمیت دیگر اہم حدوں پر فائلز لوگوں کا انتقال ہو گیا لیکن ان کے جہاز کا حادثہ آج تک ایک حل طلب مممہ ہے یہ داستان ہے سابق صدر پاکستان جنرل محمد زیاؤلحق کی مزید آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں سترہ آگست 1998 کو اس وقت کے صدر اور آرمی چیر جنرل محمد زیاؤلحق اپنے عالی صدی وفد کے ساتھ بھاولپور پہنچے اس وفد میں دو امریکی بھی شامل تھے جو کہ بھاولپور میں کچھ دن پہلے قتل ہونے والی ایک امریکی ننگ کی تازیت کرنے کے لیے لوکل کونمنٹ آئے ہوئے تھے جنرل محمد زیاؤلحق اور ان کے وفد نے میاں والی میں واقع تھمے والی ٹیسٹ رینج میں امریکی فوجی مشکوں کا مظاہرہ دیکھا جو کہ میجر جنرل محمود علی درانی اور آرمڈ کارپس آف امریکہ کی جانب سے منقد کیا گیا تھا تقریباً تین بچ کے چالیس منٹ پر جنرل محمد زیاؤلحق واپسی کے لیے تیارے پر سوار تیارے میں کل تیس افراد موجود تھے سترہ مسافر اور تیرہ عملے کے افراد تھے مسافروں میں جنرل محمد زیاؤلحق کے علاوہ پاکستان کے آلہ فوجی افسر اور امریکی صفیر آرنال رافل اور پاکستان میں یو ایس ملٹری مشن کے چیف برگریڈیر جنرل ہربرٹ ایم بوسم شامل تھے تیارے نے پرواز کا آغاز کیا تیارے میں ایک ایسا ایسی کیپسول بھی موجود تھا جس میں جنرل محمد زیاؤلحق اور امریکی صفیر موجود تھے یہ کیپسول باقی جہاز سے کٹا ہوا تھا کسی بھی مسافر یا عملے کے کسی بھی فرد کا اس کیپسول میں جانا ممنون تھا کیونکہ عمومان اس کیپسول میں بہت سے اہم سرکاری عمور پر گفتگو کی جا رہی ہوتی تھی اس کیپسول کے پچھلی جانب سمان رکھنے والا ایک حصہ تھا سی ون تھرٹی جہاز نے باولپور ائرپورٹ سے ٹیک آف کیا اور تقریباً دو منٹ تیس سیکنڈ میں اپنی بلندی پر پہنچ گیا تین بچ کے اکامن منٹ پر جہاز سے رابطہ منکتا ہو گیا جہاز کہیں غائب ہو گیا لوگوں نے جہاز کو ہوا میں ہچکولے کھانتے دیکھا اور پھر زو سے زمین سے ٹکرا کر جہاز تباہ ہو گیا جہاز زمین سے ٹکرا کر ٹکرے ٹکرے ہو گیا جہاز میں موجود تمام افراد حلاق ہو گیا جنرل محمد زیاؤلحق کے مرنے کی تزدیق غلام اسحان خان نے کی جو کہ اس وقت کے چیرمن سینٹ اور جنرل محمد زیاؤلحق کے مرنے کے بعد صدر پاکستان بنے غلام اسحان خان نے ایک ساتھ ریڈیو اور ٹیلیویجن پر اس بات کی تزدیق کی کہ جنرل محمد زیاؤلحق تیارہ حادثے میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کو اسلام آباد میں سرکاری عزاز کے ساتھ دفن کیا جائے گا اب تک آپ اصحاب نے یہ اندوہناک خبر سن لی ہوگی کہ صدر مملکت جنرل محمد زیاؤلحق صاحب کا آج سے پیر ہوائی حادثے میں انتقال ہو گیا انہا للہ و انہا الہ راجعون 20 اگست 1998 کو جنرل محمد زیاؤلحق کو مکمل سرکاری عزاز کے ساتھ تفن کیا گیا ایمبولنس سے تابوت برامت ہوا ہے تابوت گن کریج یا توپ گاڑی پر پہنچ گیا اب اس کو بڑی محبت بڑی عزت اور بڑی عقیدت کے ساتھ توپ گاڑی پر رکھا جاتا ہے صدر مملکت کا تابوت آہستہ بڑے باوکار لیکن سوگوار انداز میں سویحفل مسجد کی جانب روانہ ہو چکا ہے اپنے کماندار اعلیٰ کو رکھت کرنے والے اس جلوس کی خیاضت بائیس کولری کے برگیڈیر اینایت املا کے رہے ہیں جو بائیس کولری کے کمانڈ کرنے لئے انچیز دیں سن 1945 میں جب نوجوان محمد زیاؤلحق کو فاؤز میں کمیشن ملا تو وہ اسی رجمنٹ میں آئے پھر پاکستان بننے کے بعد خود اس رجمنٹ کی کمانڈ اللہ اکبر جنرل محمد زیاؤلحق کو اکیس توپوں کی سلامی دی گئی یہ شہادت کی آواز جو مسلمان پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز سنتا ہے یہی آواز اور یہی شہادت ہے جس کی آواز مسلمان سب سے آخر میں لہد میں اترتے ہوا اس جنازے میں چائنہ، بنگلہ دیش، ایران، مصر، انڈیا اور ترکی کے سربراہاں مملکت کے ساتھ ساتھ تقریباً تیس ہیڈ آف سٹیٹس نے شرکت کی جنکہ سعودی عرب اور اردن کے ولی اہد نے بھی شرکت کی اسلام آباد میں اس جنازے کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے تقریباً ستر ممالک کے سفارتی عملے نے اس جنازے میں شرکت کی اس حادثے میں جنرل محمد زیاؤلحق کے ساتھ امریکی صفیر کی حلاکت قابل تشویش تھی اس لیے اس حادثے کی تحقیقات میں امریکہ نے بھی کافی دلچسپی ہی فاشنگٹن نے یو ایر فورس کی ایک ٹیم پاکستان بھیجی تاکہ تحقیقات میں مدد کریں اس حادثے کی تحقیقات مختلف ملکی اور غیر ملکی اداروں نے کی ہم باری باری ان تحقیقات کا ذکر کرتے ہیں اور ان تحقیقات پر اٹھائے جانے والے سوالات کا بھی ذکر کریں گے امریکی حکومت کی جانب سے جو تحقیقات کی گئیں ان کے مطابق امریکی حکومت نے اس حادثے میں مرنے والے امریکی صفید، ٹرافل اور ویسم کی اہنیہ کو بتایا کہ سی ون تھرٹی جہاز میں کچھ ٹیکنیکل پرابلمز ہوئیں جس کی وجہ سے وہ گر کر تباہ ہو گیا سی ون تھرٹی جہاز میں اس طرح کی تقنیقی خرابیاں اکثر ہو جاتی تھی لیکن اس دن اس جہاز میں یہ خرابیاں اس حد تک بڑھ گئیں کہ جہاز گر کر تباہ ہو گیا محمد علی دورانی جو کہ پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی رہے اور امریکہ میں بھی انہوں نے کافی کام کیا ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سی ون تھرٹی جہاز کے ٹرانسمیشن سسٹم میں بہت سے مسائل تھے رابرٹ آکلے جو کہ حادثے کے بعد پاکستان میں امریکی صفید بنے انہوں نے بھی اس حادثے کی تحقیقات میں خصوصی تلچسپی لی ان کے مطابق دنیا بھر میں 20 سے 30 سی ون تھرٹی جہازوں میں ٹرانسمیشن سسٹم کے مسائل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے حادثات ہو چکے تھے لیکن کبھی کسی تیارے میں یہ مسائل اس حد تک نہیں بڑھ گئے کہ وہ تیارہ ہی گر کر تباہ ہو گیا ہو لیکن اس بار پاکستانی پائلٹس تیارے کو نہیں سمجھ سکے اور تیارہ گر کر تباہ ہو گیا مشہور امریکی صحافی رون ان فیرو کے مطابق ایف بی آئی نے اس حانسے کی تحقیقات میں خصوصی دلچسپی کا اظہار کیا مگر حکومتی دباؤ کی وجہ سے ایف بی آئی پیچھے ہٹ گئی سی آئی اے کو بھی اس حانسے کی مطالب بولنے سے روک دیا گیا امریکی ائر فورس نے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر اس حانسے کی تحقیقات کی مگر اس کی رپورٹ بھی کبھی شائع نہیں ہو سکی اس حانسے کے چند ہفتے کے بعد 27 صفات پر مشتمل ایک سمری شائع کی گئی یہ سمری 365 صفات پر مشتمل ایک رپورٹ کی تھی جو کہ حکومت پاکستان کے مقرر کردہ کمیشن کی بنائی ہوئی تھی اس رپورٹ میں ان خطشات کا اظہار کیا گیا کہ حادثہ کسی تقنیقی خرابی کی وجہ سے نہیں ہوا رپورٹ میں تیارے کیر ائرکرافٹ ایلیویٹر بوسٹر پیکج کے ساتھ کنٹرول کیبلز میں خرابی کی تزدیق کی گئی یو ایس لینڈ میں بھیجے گئے اس جہاز کے ٹکروں کے معاینے اور کیمیکل انیلیسز کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ ایلیویٹر بوسٹر پیکج کے ٹکروں میں براس اور الومینیوم کی مقدار بہت زیادہ تھی لیکن اس کی وجہ سے کسی جہاز کا گرنا تقریباً ناممکن تھا تیارہ ساز کمپنی لوگ ہیٹ کے مطابق بوسٹر سسٹم میں الومینیوم اور براس کی موجود کی زیادہ سے زیادہ سسٹم کو سست کر سکتی تھی لیکن اس کی وجہ سے جہاز کی پرفارمنس کا اس حد تک متاثر ہو جانا کہ وہ گر کر تباہ ہو جائے تقریباً ناممکن تھا کسی بھی تقنیقی خرابی کے بعد اس بات پر بھی خرشے کا اظہار کیا گیا کہ کہیں جہاز کو گرانے کے لیے باروک کا استعمال تو نہیں کیا گیا جہاز میں دھماکے کا کوئی واضح ثبوت تو نہیں ملا لیکن اس جہاز میں موجود آم کی گٹلیوں آم کی پیٹی کی لکڑیوں اور جہاز میں موجود درستیوں میں بھی الومینیوم کی بہت زیادہ مقدار پائی گئی جو کہ کسی دھماکہ خیز مواد کی وجہ سے ہو سکتی ہے رپورٹ میں اس خطشے کا بھی اظہار کیا گیا کہ شاید جہاز میں کسی زہریلی گیس کا استعمال کیا گیا اور پائیلرز کی موت اس حادثے کی وجہ بنی اس رپورٹ میں ایسے بہت سے شواہد پیش کیے گئے جن کے مطابق حادثہ کسی سازش کا نتیجہ ہے لیکن اس پر کوئی موتبر تحقیقات نہیں کی گئی اس تیارہ حادثے کے کیس میں مزید آگے کیا ہوا یہ سب اور بہت کچھ آنے کے لیے دیکھئے اس کہان کا اگلا حصہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آکھا کریں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری اس بلی لسٹ پر کلک کریں بہت شکریہ